ناظرین گرلز عثمان قسط نمبر اکتس شروع ہوتی ہے اور منگولوں کے سردار گیہاتو خان اپنے سپاہیوں کے درمیان اپنے سپاہیوں کے مننے کی باتیں کرتے اور عثمان کو ماننے کا کہتے ہیں اور گیہاتو روحوں سے اپنے بیٹے کی واپسی کی فریاد کرتے ہیں اور ایسے میں لاشوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور اسی طرح کہانی کا رخ ارتگرل اور دندار کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے اور ارتگرل دندار کو کچھ فرائت انجام دینے کا کہتے ہیں اور دندار نکولا کے پاس شرطیں لیے چلا جاتا ہے ناظرین آگے کا منظر بہت ہی غصے والا ہوتا ہے اور عثمان بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور تیروں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب ساوچی گیہاتے کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں اور ارتگرل انہیں کائی پر جمع ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے اور ساوچی اپنے سپائیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور عثمان اپنے سپائیوں کے ہمراہ چپکے سے ساوچی بے کے پیچھے گیہاتوں کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دوسری جانب بے نکولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کو اپنی شرطیں پیش کرتے ہیں اور پھر نکولا وہ تمام شرطیں مان لیتے ہیں اسپان کو جاتے ہوئے راستے میں ساوچی بے روک لیتے ہیں اور اسپان ساوچی بے سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے ساوچی بے اسپان کو گرفتار کرنے کا کہتے ہیں ساوچی اور اسپان کے بیچ بات کے دوران ارتگرال تیر پھینکتے ہیں اور شاندار اینٹری کرتے ہیں اور اسی دوران اسپان کو ارتگرال غازی واپس قبیلے جانے کا کہتے ہیں اور اسپان قبیلے واپس روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی شدید غصے میں اور اسی طرح ساوچی بے بھی گیارتوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اسپان اپنے قبیلے میں شدید غصے سے اینٹر ہوتے ہیں اور بالا خاتون ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے ناظرین کہانی آگے بڑھتی ہے اور فلات کی اس غصے میں نکولا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غصہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ ارتگرال کی جال میں پھنس چکے ہیں پھر اس کے بعد اسپان اپدال کے پاس جاتے ہیں اور اسے ساری کہانی سنا دیتے ہیں اور اپدال کہتے ہیں کہ جس کی جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے اور اسپان اپدال سے ان کا ٹھکانہ معلوم کرنے کا کہتے ہیں اور دوسری طرف ساوچی بے گیہاتوں کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گیہاتوں کے سپاہی اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گیہاتوں ان کو روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ ارتگرال غازی کے بیٹے ساوچی ہیں تو گیہاتوں کہتا ہے کہ مار ڈالو اور ساوچی بے گیہاتوں سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کا بیٹا کہاں ہے اور گیہاتوں اسے اپنے خیمے میں آنے کا کہتا ہے گیہاتوں کہتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے ساوچی بے کہتے ہیں کہ مجھے تین دن دے دیں میں آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے لے آؤں گا پھر گیہاتوں ساوچی بے کو تین دن کا ٹائم دیتا ہے اور کہتا ہے اگر غداری کی تو تمہارا پورا قبیلہ تباہ کر دوگا اور ایسے میں ساوچی بے چلے جاتے ہیں کہانی کا رخ مزید آگے بڑھتا ہے اور بالاخر بامسی بے کی شاندار انٹری ہوتی ہے داڑی کو باندھے اور ہاتھ میں خط لیے بامسی اپنی کہانی کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کرتے ہیں اور رازوں کا بردہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور بامسی بے ایک سرنگ سے باہر آتے ہیں اور یا حق کی صدا بلند کرتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سوغوت پہ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہوتا ہے اور جوکتو اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک جال ہوتا ہے بدلے سے بدلہ لینے کا اور جوکتو کو اس جال میں پسا دیا جاتا ہے اور یہ خبر عثمان کو ملتی ہے کہ جوکتو کو قید کر لیا گیا ہے اور عثمان بے غصے میں ارتگرالغازی کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان سے نیکولا کی چال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے سپاہی جوکتو کی بات کرتے ہیں اور عثمان بے ارتگرال سے کہتے ہیں کہ کیا آپ واقعی میں ارتگرالغازی صاحب ہیں یا نہیں اور ارتگرال کہتے ہیں کہ ایسی بات دوبارہ مت کرنا اور جانے کا کہہ دیتے ہیں ناظرین فلاتیوس چال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی آدمی کو مار ڈالتا ہے جسے جوکتو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح فلاتیوس ایک ایک کر کے عثمان کے زپائیوں کو مروانے کی چال چلنے لگتا ہے اور اسی دوران جوکتو کو بچانے کے لیے عبد الرحمان غازی آ جاتے ہیں اور جوکتو کو آزاد کرا کے لے جاتے ہیں اور دوسری طرف ساوچی گیہاتو کے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک خار میں داخل ہوتے ہیں اور ارسلان کی جال میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو شدید بے دردی کی حالت میں گھائل کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران دوسری جانب فلاتیوس اپنے سپائیوں کے ساتھ عثمان پر حملہ آور ہو جاتا ہے لیکن عثمان پر ان کے اس قاتلانہ حملے سے بھاگ نکلتے ہیں اور فلاتیوس کے سپائیوں کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کر دیتے ہیں اور دوسری جانب عیتگر الغازی سے نکولا اپنے سپائی کے بدلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بدلے کی دھمکی دیتا ہے لیکن ارسلان اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا بدلہ ضرور پورا ہوگا اور دوسری جانب عثمان فلاتیوس کے سپائیوں کے گرد ان کی جال میں پھنسنے لگتے ہیں لیکن اچانک بامسی بے فلاتیوس کے سپائیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اسی دوران اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے تو ناظرین کیا ساؤچی بے بچ جائیں گے اور کیا ارتگر الغازی جوکتوں کو فانسی دے پائیں گے اور اگلی قسط میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب آپ ہمیں کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ تے رہیں گے موسیقی